اب تو جو پسند کا بندہ وہ آگیا جاتا ہے اور اگر آپ فی میل ہیں تو پھر تو سونے پہ سوہا گا ہے مجھے اس سے اتراز نہیں ہے یا جو مرد ہے وہ زیادہ بچارہ فلیٹرنگ کرے گا تو آگے کیا اور ہے مجھ سے لوگ بہت زیادہ خائف ہونا شروع ہو گئے اور مجھے نگلیکٹ اس لئے کرتے ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں میں آپ کی میڈیا سے بھی کہوں گا اگر میری بات ریکارڈ کریں تو پھر اس کو چلائیے گا اگر اس کو اڈیٹ کر دیا تو پھر اس کو کوئی فائد ہے نہیں کیونکہ یہ سچ اس لئے لوگ نہیں بولتے کہ ان کے پروگرم کم ہو جائیں گے لیکن میں کہنا چاہوں گا اگر آٹ اور کلچر کے اداروں میں مسیقی کے لئے یا شائری کے لئے کچھ کام نہیں ہو رہا تو پھر وہاں جوب کیوں دی ہوئی ہیں وائے دیار گیٹنگ پیڈ وان لیک ٹو لیک روپیس فر وات اور جب وہ چند ایسے آرٹسٹوں کو لاکے پریزنٹ کر دیتے ہیں جو ہم سوری آرٹسٹ ہوتے بھی نہیں آدھے آرٹسٹ ہیں آدھے وہ مزدور ہوتے اور بڑے بڑے منسٹرز کو اور پرائے منسٹرز کو بتا دیا جاتا ہے ہم کلچر کو پیش کر رہے ہیں اور پھر میڈیا بتا دیا تب بہت بڑا کلچر ہی بڑا ہو گیا اور وہاں گھوڑا ناچ رہا ہوتا ہے ڈول کے ساتھ بس یہی کلچر تھا ہمارا what we are trying to prove باقی جو نئی پسند کی چیزیں ان کو نکال کے پھینک دیا بھیک غزل صرف غالب ساتھ کی لونڈی تھی انہوں نے تو کام کیا اب آجو تو ہم نے دیکھئے ہمارے بچوں کی موٹر بائکوں کے ویل کیوں اٹھ گئے اس لئے اٹھ گئے کہ ان کی دل دماغ سے کتاب نکل گئی ہے وہ فرش حساسب کا شہر ہے کتابیں اجالے اس قدر بے نور کیوں ہیں کتابیں زندگی سے دور کیوں ہیں اجالے بے نور اس لئے ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ملے شاہ کون ہے وارش شاہ کون ہے استاد سلامت علی خان کون ہے تو جب آٹ اور عدب کی بات اس کے تک پہنچ ہی نہیں تو اس نے موٹر سیکل مال روڈ پہ اٹھانی ہے اور ٹانگ تڑوانی ہے یا پسٹول اٹھائے گا تو خدارہ کس بیٹھ کے سوچیں کچھ بات کی جائے let's talk let's think of your آنے والی نسل کے بارے میں یہ تو صفیح کسی گورے کی کتاب میں میں نے سر پڑا اس نے لکھا جس قوم جن قوموں کے پاس ان کا آٹن کلچر جس قوموں کو تباہ کرنا وہاں کی تحذیب اور تمدن کو تباہ کر لو ہو جائے گا پٹا کے چل رہے ہیں ایک روز ایک ہی خبر آتی تین مرگے دس مرگے پچاس مرگے وہ جو مارنے والے ہیں وہ بھی آٹن کلچر سے دور تھے تب ہی تو مار رہے ہیں اگر انہوں نے بھی غالب کو گوھر سے پڑا ہوتا یا بارد شاہ کو یا بلے شاہ کو تو وہ کسی کو نہ مارتے تو مسیح کی ایک صرف مسئلہ نہیں ہے بہت سے مسئلے آٹن کلچر کی ساری جتنی سنف ہیں اس میں پینٹنگ ہے کلیوگرافی میوزک پویٹری فائن آٹ ہے یہ یہ پپلر ہی ہیں دیکھئے سمندر میشہ سمندر ہی ہوتا وہ کہیں پیاسا کوئے کے پاس آتا کوئے کبھی نہیں جاتا یہ مت کہیں کہ کلاسیکل میوزک انپاپلر ہے وہ انپاپلر نہیں وہ لوگوں کی نظر سے دور ہے کیونکہ وہ شاید اس قابل نہیں کہ ابھی وہ اس کو سمجھ پائیں ان کو سمجھانے کے لیے ورکشاپ کے انقاد کیے جائیں انگیونیورسٹی لیول پہ بڑے بڑے یہ جیسے ایف ایف ایم ریڈیوز ہیں یہ آپ کے چینلز ہیں ہمیں کیوں نہیں بلاتے ایک ہی چیز پر بہت اور یہ جگت بازی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بید بھی کیسے کرنی ہے اپنے ہیروز کی اس نے چالی سال ریاضت کی ہوتی ہے اور مسکرا اس کو جگت کر کے ختم کر دیتا ہے وہ بھی ایک کام ہے ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں میں بہت سے شوز میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ چالی سال یا پہنتی سال میں نے اس لیے تو نہیں محنت کی تھی مجھے ایک جگت میں میری ساری رکھ چیز کو ختم کر دیا جائے اور ان آرٹسٹوں سے بھی میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اتنی پبلسٹی کی بھوک میں اندھینہ ہو جائیں کومیڈی کو ایک لیول الیدہ لیول پہ رکھو میں بھی اس کو انجوائے کرتا ہوں وہ بھی لیجنڈ لوگ ہیں لیکن یہ ہو گیا رہا ہے ایک ہی ٹائم پہ سب کچھ بٹھا دینا اور ایک دوسرے کو بیزت کروانا وہاں آپ what do you expect from classical music classical music تو تہذیب دیتی ہے پہلا دور ہوتا تک گوئیے آتے تھے لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے آج سینئر کو دیکھ جونئر چھپ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ جتنے لوگ بیزت ہو کے آتے ہیں ججوں کے ہاتھ سے ان کو آپ سنگر بنا دیتے ہیں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جیلس ہی نہیں ہے آپ ایک کلاس بنائیں کلاسیفکیشن ہونی چاہیے ٹریک بناو سب کے حصے ہونے چاہیے تو پھر موسیقی ان وہ بھی مارے بچے ہیں لیکن ان کو جب جج یہ کہہ رہا ہوتا ہے فلانا ایک سورس میں فیلنگ نہیں اور جج ماشاءاللہ بچے سے زیادہ بسورہ ہوتا بچہ زیادہ اچھا گا رہا ہوتا ہے تو موسیقی کو تو بھی استعمال ہو رہا ہے مسیوز ہو رہا ہے کہا ہے تحزیم ہمیں جب گانا سکھایا جاتا ہے تو پہلے یہ بوک کاٹنا سکھائی جاتی ہے تو وہ ہم نے سکھی ہے لہٰذا جو بھی سننے والے یا دیکھنے والے مجھے برا نہ منائے میں جو باتیں کروں میں ان کو پرسنل نہیں کہہ رہا میں ایک حالات بیان کیے ہیں میوزک کا مقابلہ کون سا میوزک کا تو مقابلہ ہوتے ہی نہیں موسیقی کا تو ٹھوک بہ رہی ہے گلے میں ایک تھوٹی سی اٹک آ جائے تو ختم ہو جاتا ہے مقابلہ کرکٹ کا ہوتا ہے ہاکی کا ہوتا ہے پہلوانی کا ہوتا ہے موسیقی کا نہیں شاعری کا نہیں یہ بڑی نرم اور نازک سی سنف ہے یونیورسٹی لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہیں نسی اے ہے گورنمنٹ کالیج پنجاب یونیورسٹی اور جتنی یونیورسٹی سے can they find out کہ حسین بکس گلوک کہا ہے حسین شگن صاحب کی اولاد کہا ہے شام چوراسی والوں کے بچے کہا ہے پٹیالہ گرانے والوں کے بچے کہا ہے ان کو بولانے سکتے why are you looking for our degrees ہماری وہ ڈگری کیوں آپ انتظار کریں جو ڈگری آپ نے آسل کی ہیں آپ نے جو ڈگری آسل کی ہیں وہ آپ ہی کر سکتے تھے ہم نے جو ڈگری آسل کی وہ ہم ہی کر سکتے تھے ہمارے پاس جو خزانہ ہے اس کی بات کریں اگر کسی گوائی کو انگریز ہی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں انگریز کے بچے تھوڑی ہیں وہ they should be proud to speak پنجابی in اردو لیکن جو اس کو راگ درباری کا پتہ ہے اس کی تو بات وہ کر سکتا ہے لیکن وہاں بھی ایسا بندہ بیٹھا ہوگا جس کا مسیقی کام نہیں وہ مرجس سے اترتا ہے تین اس کی ملے ہوتی ہیں یہاں آگے سے ہی سکھی ہوتا ہے اسی کو وہ جو ملی ہوئی ہے اور اس بیٹھنے والے کے بھی میں داد دیتا ہوں کہ اس کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ میں حق داروں کو یہ جگہ دوں پہلے تو بھائی جنس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے مسیقی تو کچھ چیز ہی نہیں پہلے تو سسٹم ٹھیک ہوگا یہ نہیں آؤ سنو دیکھو تالیاں بجاؤ تو بھاگ جاؤ ایک لفظ مراسی اس نے بیڑا گھرک کر دیا مراسی ہوتا کیا کسی کو پتہ ہے کسی کا بھی کوئی کام کسی کی ذات میں ٹرانسفر ہو جائے اس کو مراس کہتے ہیں وہ اپنے کام کا مراسی ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہو وکیل ہو زمیدار ہو پولیٹیشن ہو وہ مراسی ہو جاتا ہے صرف گانے بجانے والے کو لیے یہ لفظ رکھ لیا مراسی قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ گانے والے کو مراسی کہنا ہے یا کوئی آیت اتری تھی یا حدیث تھی کسی چیز کو ختم کرنا ہے کسی اچھی قوم کو ختم کرنا تو لفظ مراسی اتنا گندہ لفظ بنا دیا ہے وہ رہتی کہ رہتی سیتی قصر سٹیج ڈرامو پہ اتر گئی وہاں بھی ختم وہاں بہت زیادہ قصر اتری ارے مراسی ہونا تو عزت کی بات ہے کہ آپ کا ایک کام بہت اچھا کام ٹرانسفر ہو جائے شاہ حسین گھا رہے تھے اور لکھ رہے تھے ایک موصوب قریب سے گزرے اور بولے شاہ جی مراسی ہو گئے کہتا ہے یا رک دعا کر کے جا میں مراسی ہو جاؤں کہ یہ میری چیز میرے نسلوں میں آ جائے دیکھنے والو اور سننے والو پلیز ذرا غور کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آئی شبکت علی خان جس نے پینتیس سال مسیقی کو دیئے مسیقی یا کوئی بھی کام ہو یہ خدا کی دین ہوتی لیکن اگر گانا بجانا مراسی ہے تو پھر میں سارے گانے والوں اور بجانے والوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی جانا آپ سب مراسی ہو پھر اپنے آپ کو کوئی بٹ نہ کلوائے ڈار نہ کلوائے میرے بان نہیں فرمائے چودری نہ بنے آپ مراسی بنو ازد دو مسیقی کو جس کی روٹی کھا رہے ہو آپ لینڈ کروزر تو آپ نے سورکی خریدی ہے اور جا کے دوسروں میں بیٹھ کے مراسیوں کو برا کہنا یہ کہاں گا سہول ہے ہمارے بہت بڑے پاپ سٹار جو کراچی میں وہ حلی اشمت صاحب بھی جنہیں جمشید انہوں نے مسیقی کے ساتھ بہت پیسا بنایا I love them میرے بھائی ہیں کولیک ہیں لیکن بعد میں ان کے ویوز جب آپ آرٹسٹوں کو اپنے سینئر کو عزت ہی نہیں دیتے تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے دیکھئے انگریزی بول کے یا بہت پڑا لکھا ہونے سے لائک نہیں انسان ہوتا ہے جب ہمارے بڑے بڑے خلیفہ وہ کنی یونیورسٹیز میں گئے ان کا علم ان کا دماغ تھا دماغ میں ساری تخلیقات ہوتی ہیں وہ اس کو عالم بولتے ہیں جا کے بی اے تک یا اے 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 تک اے 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 فیل کر کے عالم نہیں ہوتا وہ تو ڈگرییاں بکتی ہوئی ہیں خرید لو روز خبریں سنتی ہیں غلط ڈگری نگل آئی جو علم روحانیہ سے دیکھا جائے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اگر صحیح لیول پہ صحیح چیزوں کو صحیح لوگوں کے ساتھ represent and preserve کیا جائے گا تو یہ سب کو درست ہو جائے گا thank you very much